سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جیت کر گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا پہلی ایننگ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے عجین کے رانے کی کیاسی و رویندر جڑیجا کی اٹھاون رنوں کی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم دو ستانوے رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اس کے جواب میں ویسنڈیز کی ٹیم پہلی ایننگ میں دو سو بائس رنی بنا پائی جس کے بعد پچھتہ رنوں کی لیڈ بھارتی ٹیم کے پاس بنی رہی دوسری ایننگ سے پہلے دوسری ایننگ میں بلے بازی کرتے ہو بھارتی ٹیم نے اتنی شاندار بلے بازی کری کہ عجین کے رانے کے شتک و حنوہ ویہاری کی 93 رنوں کی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم نے ویسنڈیز کی ٹیم کو 344 رنوں کا وشار لکشے دے ڈالا ویسنڈیز کی ٹیم اس لکشے کا پیچھا کرنے تو اتری لیکن شاندار گیندبازی کے چلتے بھارتی ٹیم نے ویسنڈیز کی ٹیم کو 100 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اور جسی طریقے سے بھارتی ٹیم نے پہلے ٹیس میچ کو جیت کر اس سیریز میں ایک شنے کی بڑت بنا لی ہے دوسری ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اگر اس مقابلے میں جیت پائیے تو ایک جٹ پردیشن کی وجہ سے بھارتی ٹیم کے پرتیک بلے باز وگیندباز نے ہمیشہ یوگدان دیا تو برابر سبھی کھلاڑیوں نے برابر کی محنت کری شاہد تب ہی بھارتی ٹیم اتنی آسانی سے اس ایک جو ٹیم ایفرٹ کی وجہ سے جیت پائی ہے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنے شاندار پردیشن کے چلتے بھارتی ٹیم نے آخر کار پہلے ٹیس میچ کو چار دن کے کھیل کے بعد تو جیت ہی لیا ہے اس جیت میں کئی کھلاڑیوں کا اہم یوگدان رہا رشب پند سے لے کر جسپریت بومبرا، عشان شرما سے لے کر رجن کے رانے وہنما ویہاری کی شاندار بلے بازی صرف اتنا ہے نہیں پہلی انگ میں تو رویندر جڑے جا نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کر کے دکھائی تھی لیکن کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ انتیم پلوں میں رشب پند نے ایک ایسا شاندار کیچ پکڑا تھا جیسے جیت کے جشن میں سب بھول گئی اور صحیح معینوں میں رشب پند کے ایسی کیچ کی وجہ سے بھارتی ٹیم چوتھے دن کے کھیل کو جیت پائی تھی دوستو یہ پورا واقع ہے پاری کے ستائیس میں اوبر کا اندبازی کروارے تھے عشان شرما اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز کمار روش آپ کو یہ بات بھی جان کر حرانی ہونے والی ہے کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے محض پچاس رن پر نو وکٹ ہو چکے تھے لیکن انتیم وکٹ کے لیے خاص طور پر کمار روش نے کافی اچھی بلے بازی کری اور محض 31 گیندوں کا سامنا کر کے 38 رن جوڑ لیے ویسنڈیز کی ٹیم کا سکور 100 کے پار جانے ہی والا تھا کہ ستائیس میں اوبر کی پانچویں گیند کو عشان شرما نے ایک شورٹ لینڈ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا جس پر پل شورٹ مارنے کے چکر میں سٹرمز کے اوپر سے کمار روشٹ اپنا بلہ تو گھمایا لیکن گیند پیچھے کی طرف چلی گئی کیونکہ گیند لیک سائیڈ کی طرف گئی تھی اور وہاں پر کوئی فیلڈر بھی تینات نہیں تھا تو رشہ پانت ہی دوڑتے ہوئے چلے گئے اس کیچ کو پکڑنے کے لیے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ گیند اور رشہ پانت کے بیچ میں ڈسٹنس کتنا زیادہ ہے رشہ پانت کافی تیجی سے دوڑے اور دوڑتے ہوئے اس کیچ کو پکڑ لیا جس کے بعد یہ میچ ختم ہو اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت گئی دوستو رشہ پانت کا یہ کیچ بلکل بھی آسان نہیں تھا جس کے بعد سبھی کھلاڑیوں نے ان کی جم کر تعریف بھی کری ساتھی یہ انتیم پارٹنرشپ جس نے بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا اسے رشہ پانت کی شاندار کیچ نے آخر کار توڑ ہی دیا اس پورے مقابلے ہیں بھلے ہی رشہ پانت کی بلے بازی اتنی زیادہ چھنا رہی ہو لیکن جس طریقے کی وگٹ کیپنگ رشہ پانت نے دکھر کے دکھائی ہوئے واقعی میں کافی زیادہ پروفیشنل تھی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اگر بات مہندر سنگھ دھونی ورشہ پانت کی آتی ہے تو کون ایک بہتر وگٹ کیپر اور بلے باز ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ایک طرف جیت کے بعد بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی کافی زیادہ خوشتے تھے تو وہیں ویروہ دیم کے کپتان جیسن ہولڈر خود سے ہی خفا ہوتے ہوئے دکھیں ان کا غصہ اپنی ٹیم کے بلے بازوں پر تو فوٹا ہی ساتھی انہوں نے بھارتی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کے نام بھی لیا جنہوں نے ان کی ہار میں مکھے رول ادا کیا ہے آپ کو بتاتے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرینس میں اس بارے میں بات چیت کرتے ہو جیسن ہولڈر نے اپنا بیان دیا اور کہا کہ جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے پہلے ٹیس میچ میں پردشن کر کے دکھایا وہ واقعی میں اس جیت کے حق دار ہیں بجیدہ لگتا ہے کہ ہماری ٹیم نے دونوں ہی اننگز میں فائٹ بیک تک نہیں کیا پہلی اننگ میں ہماری بلے بازی ٹھیک ٹھاک ضرور رہی لیکن ہم لکشے تک پہنچ ہی نہیں پائے ہماری خراب بلے بازی کے چلتے بھارتی ٹیم کی لیڈ ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہو گئی کہ لکشے کو چیز کرنا تو دور ہم اس کے قریب تک نہیں پہنچ پا رہے تھے اور یقینہ اگر ہمیں دوسرے ٹیسٹ میچ کو جیتنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنی بلے بازی کو سو گناہ بہتر کرنا ہوگا دوستو اس کے بعد جب جیسن ہولڈر سے ریپورٹر نے یہ پوچھا کہ آپ کی نظر میں ایسا کونسا ایک بڑا کارن ہے جس کی وجہ سے ٹیم ہار گئی اس بات کا جواب دیتے ہو جیسن ہولڈر نے کہا میرے نظریے میں اس ہار میں ہماری ٹیم کے لیے ایک کارن نہیں بلکہ سو سے بھی زیادہ کارن ہوں گے جو ذمہ دار ہیں سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم خود ہی ہیں ہماری خراب گیندبازی اور بلے بازی کی وجہ سے ہی ہم ہارے لیکن اس کے چلتے رشا پنت جو کی بھارتی ٹیم کے وکٹ کی پر ہیں ان کی بہترین وکٹ کیپنگ کی وجہ سے ہماری ٹیم کے کئی اہم کیچ پکڑے گئے ساتھی بھارتی ٹیم کے بلے باز جیسے کی اجنگ کے رانے اور یوہ بلے باز ہنما ویہاری تو اچھی بیٹنگ کر ہی رہے ہیں جسپرید بمرا دنیا کے نمبر ون بولر ان کے پانسا اور عشان شرما نے بھی پانچ وکٹ لیے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو کچھ زیادہ بتانے کو بچا نہیں ہے جب ایسے سبھی کھلاڑی ویروہ دیم کے پاس ہو تو ان کا جیتنا تو لازمی بن جاتا ہے خیر ابھی دوسرا ٹیسٹ باقی اور ہماری پوری کوش رہے گی کہ ہم اس مقابلے کو جیت کر اس سیریز کو برابر کر سکیں دوستو جیسن ہولٹر نے بتائے گی کس طریقے سے وہ رشاپ پنت جسپرید بمرا اور بھارتی ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی جو کی اچھی پرفارمنس کر رہا ہے اسے بھی ان کی ٹیم کا ہر کا کارن مانتے ہیں ایرہ بات چاہے جو کچھ بھی ہو بھارتی ٹیم پہلے ٹیسٹ میچ کو جیت چکی اور سب کی نظریں ہم دوسرے ٹیسٹ میچ پر ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ کو جیت پائی گیا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دنا نہیں بھولیے گا اور اب جب چار دن کے بڑے انترال کے بعد بھارتی ٹیم آخرکار اس مقابلے پر فتح پا چکی تو کپتان ویرات کولی بھی سب کی تعریف کرنے میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے رشاپن سے لے کر جسپرید بمرا اور جسپرید بمرا سے لے کر رہانے کی انہوں نے جم کر تعریف کئی آپ کو بتا دے کہ میچ ختم ہونے کے بعد ہی پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کپتان ویرات کولی نے سبھی کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز میں کلین سویپ سے جیتنے کے بعد اپنی ٹیم سے اگر آپ ٹیسٹ سیریز میں اس طریقے کا پردیشن پائیں تو ایک کپتان ہونے کے ناتے آپ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے ہم اس مقابلے کو جیت پائیں تو ایک جٹ پردیشن کی وجہ سے سبھی کھلاڑیوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے برابر کی محنت کری اور آخرکار چوتھے دن کے کھیل میں ہم نے اس مقابلے کو جیت ہی لیا مجھے پوری امید ہے کہ ہم دوسرے ٹیسٹ میچ کو بھی اسی طریقے سے جیت پائیں گے دوستو جب ریپورٹر نے ویرات کولی سے یہ پوچھنا چاہا کہ آخرکار وہ کونسا ایک کھلاڑی ہے جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم بہتی آسانی سے اس مقابلے کو جیت پائی ہے تو اس بات کا ویرات کولی نے کچھ ایسا جواب دیا کہ انہوں نے سب کا دل جیت لیا ویرات کولی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی بھی ٹیم کسی مقابلے کو جیت دیا تو وہاں پروپر ٹیم ایفورٹ ہوتا ہے ہماری پہلے ٹیسٹ میچ کی جیت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے پہلی ایننگ میں بھی ہنما ویہاری رشہ پند سے لے کر جڑے جاب آجنگ کے رانے نے اچھی بلے بازی کری اس کے بعد عشان شرما نے کافی اچھی گیند بازی کر کے پانچ ویگٹ اپنے نام کیے دوسری پاری میں فیرہ جنگ کے رہنے میں شدک جڑا جو واقعی میں قابل تعریف ہے نما ویہاری نے پھر سے ترانوے رنوں کی پاری کھیلی اور رشہ پند نے اس سے بھی اچھی ویگٹ کیپنگ کر کے دکھائی پرانت میں تو جسپرید بمرا کی گیند بازی کے کیا ہی کہنے انہوں نے بھی اس مقابلے پانچ ویگٹ اپنے نام کیا تو وہیں محمد شمی کی گیند بازی کی بھی جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے ایسے میں میرے نظریے میں تو ہم سبھی ایک جڑ پردیشن کی وجہ سے اس مقابلے کو جیت پائیں کسی ایک کھلاڑی کی وجہ سے نہیں دوستو ویرات کولی کا یہی بیان دل جیتنے والا ہے جیت کا حق دار انہوں نے کسی ایک کھلاڑی کو نہیں بلکہ ٹیم کے پرتے کھلاڑی کو بتایا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ٹی ٢٠ اور ونڈے سیریز کی طرح بھارتی ٹیم اس ٹیس سیریز کو بھی جیت پائی گیا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پھر چوتھے دن کے کھیل میں اجین کے رانے کے بلے سے نکلے شتک پہنما ویاری کی 93 رنوں کی دھاسو پاری کے چلتے بھارتی ٹیم نے سات وگٹ کے نقصان پر 343 رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیے تھے جس کے بعد کپتان ویارٹ کولی نے اپنی دوسری ایننگ کو بھی ڈیکلیئر کر دی اور اب ویس انڈیز کی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے چوتھے یافریوں کہہ لیجئے کہ پانچویں دن کے کھیل تک 344 رن بنانے تھے جیتنے کے لیے لیکن پانچویں دن کے کھیل تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ چوتھے دن کے کھیل میں ہی بھارتی ٹیم کے گیندباسوں نے اپنی شاندار گیندباسی کے چلتے ویس انڈیز کی ٹیم کو بے عدی کم سکور پر آل آؤٹ کر دیا جن میں دوستوں سب سے زیادہ اہم یوگدان دیا جسپرید بمرافہ محمد شمی نے اور اگر دوسری ایننگ میں بھارتی ٹیم کی گیندباسی کی بات کر لی جائے تو جسپرید بمرافہ نے ابھی ویس انڈیز کی ٹیم کو دس رن بنانے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور دو وکٹ اپنے نام کر لیے تھے تیسرا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا ایشان شرما نے بھاری کے پانچ میں اور کی پہلی گیندشان شرما نے ڈالی تھی کہ اب ویس انڈیز کی ٹیم کے دس رن پر تین وکٹ ہو گئے تھے پرندو اس دوران گیندباسی کرتے ہو شاید جسپرید بمرافہ تو کچھ اور ہی من کے ساتھ میدان پر اترے تھے کیونکہ آگے چل کر انہوں نے تین بڑے وکٹ اور اپنے نام کی اور ایک ہی ایننگ میں پانچ وکٹ لینے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے کچھ ایسا ہی کارنامہ پہلی انگ میں ایشان شرما نے بھی اپنے نام کیا ہے ساتھی اب جسپرید بمرافہ ایشان شرما کی شاندر گیندباسی کے بعد محمد شمی بھی کانچ چپ رہنے والے تھے پاری کے بیس میں آور میں محمد شمی نے دو بڑے وکٹ اپنے ٹیم کو دلوائی جس کے بعد ویس انڈیز کی ٹیم کی بلے بازی ہے پوری طریقے سے لڑکھڑا چکی تھی اور بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو نبھے پردیشہ تو وہیں جیت لیا تھا اور دوستو پھر آگے چل کر پاری کے ستائیس میں آور کی پانچویں گیند پر ایشان شرما نے آخری وکٹ بھارتی ٹیم کو دلائیا اور جس کے بعد بھارتی ریم تین سو اٹھار رنوں کے بڑے انتر سے اس مقابلے کو جیت گئی اور دوستو ویسے تو اتنی بڑی جیت میں بھارتی ٹیم کے پرتے کھلاڑی کا برابر کا یوگدان رہا لیکن جس طریقے سے دوسری انکس میں خاص طور پر جسپرید بھمرا نے کی فائیتی گیند بازی کر کے بڑے وکٹس اپنے نام کیے اس کے چلتے ہی بھارتی ٹیم اتنے بڑے انتر سے جیت پائی ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس پورے ٹیس میچ میں کون گیند باز سب سے بہتر رہا جسپرید بھمرا یا پھر محمد شمی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اسی دوران اپنی تیز ترار سوئنگ گیند بازی کے لئے مشہور جسپرید بھمرا نے کچھ اس انداز میں بھارتی ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ دلوایا کہ اس کے لئے جسپرید بھمرا کی تاریف اس سمیت دیش کے ہر کونے میں تو کی ہی جا رہی ہے ساتھ ہی اس وکٹ کو پوری سیریز کے دوران یاد رکھا جائے گا آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ گھٹا پاری کے آٹھویں آور میں گیند بازی گرارہ تھے جسپرید بھمرا اور سٹرائک پر کھڑے تھے ویس انڈیز کی ٹیم کے انبھوی بلے باز دیرن براو اور اب تک دس گیندوں کی پاری کھیل کر دیرن براو نے اپنے خاتے میں محض دو رن ہی لگائی تھے اور انتو فریس آور کی تیسری گیند کو جسپرید بھمرا نے اتنی تیز ترار سوئنگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ اس سے پہلے کہ دیرن براو اور اتنی تیز ترار سوئنگ ڈیلیوری میں تک دیرن براو